بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دنیا کے جتنے بھی امیر تریر انسان آئے ہیں کسی کا بھی کردار اتنا صاف نہیں رہا یا وہ لوگوں کو اتنے پسند نہیں آئے جتنا کہ ایلن مسک ہے اس پہ ہم بات کریں گے ایلن مسک کا تازہ ترین بیان سامنے آیا ہے اور وہ دنیا کے لیے کس حد تک بہتر ہے اور یہ بیان یوں سمجھ لیجئے کہ شاید اگر کسی مسلمان نے دیا ہوتا تو وہ اس کو تالیبان بنا چکے ہوتے لیکن یہ چونکہ ایلن مسک ہے اس لیے دنیا اس پہ اس طرح کے الزام نہیں لگا رہی ہیں عبادی کے بڑھتے ہوئے مسائل اور ترقی پذیر ممالک پہ ترقی آفتہ قوموں کی طرف سے الزامات لگنا کوئی نئی چیز نہیں ہے لیکن وہ ایک بڑا الزام یہ لگاتے ہیں کہ یہ ملک اس لیے ترقی نہیں کر رہے کیونکہ ان کی عبادی بہت زیادہ ہے اور وہ اس میں یہ بھی شامل کر لیتے ہیں کہ یہ ممالک اگر عبادی بڑھاتے گئے تو عبادی کا مسئلہ جتنا زیادہ سنگین بتایا جا رہا ہے اصل میں اتنا سنگین نہیں ہے مثال دیتے ہیں کہ اگر انسانوں کی زمین پہ موجودگی پہ غور کریں تو معلوم آپ کو یہ ہوگا کہ کچھ ممالک میں عبادی بہت زیادہ ہے مگر مجموعی طور پہ زمین کا خوشک حصہ پھر بھی بہت زیادہ ہے اتنا زیادہ کہ عبادی کے مقابلے میں چار گناہ زیادہ لوگ رہ سکتے ہیں اسی طرح خوراک کا معاملہ ہے زمین پہ پیدا ہونے والی خوراک کی اگر منصفانہ تقسیم کی جائے تو پچیس عرب انسانوں کے لیے کافی ہے اور یہاں تو ٹوٹل آبادی ہی سات عرب ہے اس کے علاوہ سائنسی ترقی ذرعی مشنوعات کی سالانہ مقدار بڑھانے میں مددگار ثابت ہو رہی ہے دوسرے الفاظ میں بات کریں تو انسانیت کو کم از کم مستقبل قریب میں بھوک کا کوئی خطرہ نہیں ہے لیکن سب سے زیادہ شور اسی بھوک پہ دیا جا رہا ہے کہ آبادی کم کرو تاکہ بھوک کا مسئلہ حل ہو اس بات میں کوئی شک نہیں کہ آبادی کے بڑے مسائل ہوتے ہیں لیکن ضروری ہے کہ لوجک والی بات کی جائے جو واقعی مسئلہ معلوم ہو اسی ٹوپک کو لے کے گزرشتہ روز دنیا کے امیر ترین انسان ایلن مسک کی طرف سے اس پرابلم کو ہائلائٹ کرتے ہوئے کہا گیا کہ دنیا کی زیادہ آبادی ہونا بے حد ضروری ہے وال سٹریٹ جنرل کو اپنے انٹرویو میں انہیں نے کہا کہ اگر لوگوں نے بچے زیادہ پیدا نہ کیے تو دنیا کی یہ جدید تہذیب تباہ ہو جائے گی یعنی انہوں نے نہ صرف زیادہ آبادی والی جو تنقید کی جاتی ہے اس کو رد کیا بلکہ ایک پیغام دیا دنیا کو کہ زیادہ بچے پیدا کرنا ضروری ہے ایلن مسک جیف بیزوس اور بل گیٹس کی طرح نہیں ہیں باقی امیر لوگوں کو عوام سخت نہ پسند کرتی ہے اس لیے وقتن فوقتن نفرت کا اظہار بھی ہوتا ہے لیکن ایلن مسک کو خاص طور پر آج کی یوت بہت زیادہ پسند کی جاتی ہے اور وہ اس لیے کیونکہ وہ جو بات کرتے ہیں وہ لوجیکل اور فیکٹ بیس ہوتی ہے اب ذرا گوھر کریں کہ دنیا کے امیر ترین انسان نے ایک ایسا بیان دے دیا ہے جس کو اگر کوئی مسلم ممالک دیتے تو دنیا اب تک ان پہ چڑھ دھوڑتی اور ان پہ پابندیاں لگانے کی بات کر دیتے لیکن یہاں پہ چونکہ ایلن مسک ہیں اس لیے چپ ہیں ایلن کہتے ہیں کہ بہت سے لوگ بشمول اچھے خاصے خوشیار لوگ اکثر یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کی آبادی کنٹرول سے باہر ہو رہی ہے حالانکہ حقیقت بلکل برعکس ہے آپ میرے یہ الفاظ لکھ لیں کہ اگر زیادہ بچے پیدا نہ ہوئے تو ہماری تہذیب تباہی کے دہانے پہ پہنچ جائے گی اور دنیا بعد میں اس پہ سخت پچھتائے گی ایلن مسک نے یہاں پہ مثال دی کہ میرے اپنے بھی سات بچے ہیں ان سے پوچھا گیا کہ کیا یہی وجہ ہے کہ آپ نے اتنے زیادہ بچے پیدا کیے تو انہوں نے کہا کہ میں نے ایک اچھی مثال قائم کرنے کی کوشش کی ہے تاکہ دوسرے بھی ایسا کریں ان کا یہ بیان یورپ اور دنیا میں موجود اس سوچ کے بلکل مخالف ہے جس نے مسلمانوں کے اندر یہ سوچ پھیلا رکھی ہے کہ بچے دو ہی اچھے یہ ایسا بے تکا اور بے منتقی نعرہ ہے کہ آج تک اس کی سمجھ نہیں آئی کہ بچے دو ہی اچھے کس طرح جبکہ خود دنیا کے امیر ترین انسان آج انہی باتوں کی نفی کر رہے ہیں آپ لوگ اپنی رائے کمنٹ باکس میں دیکھے بتائیے گا کہ آپ کے نزدیک بچے زیادہ پیدا ہونا ٹھیک ہے یا پھر بچے دو ہی اچھے آپ کے نزدیک بھی درست نعرہ ہے